یہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے آدمی قور نہیں کرتا لیکن بیماری کے اندر عجیب و غریب حالات اگر انسان کا رخ سیدھا ہو اور دلگوں کی صحبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہو تو بیماری میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شماعات نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جو بساوقات صحت بنی بیماری کا ایک بہت بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کتنا بڑا متکبر ہو فرعون صفت ہو لوگوں پر اپنی بڑائی کا اظہار کرنے والا ہو شیخیاں بگھارنے والا ہو اللہ تعالیٰ اسے جب بیمار کر دیتے ہیں تو ساری اکڑ فون دھری رہ جائے اور اگر اللہ تعالیٰ رخ سیدھا رکھے تو اس میں عجز و نیاز پیدا ہو آجزی پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ صحیح توفیق دے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی بھی بندے کو توفیق ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے مانگتا ہے جتنا جتنا مانگتا ہے جتنا جتنا دعا کرتا ہے تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا خرب حاصل ہو اور یوں تو حدیث مبارک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ کسی مسلمان کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کھوٹی ہو بڑی ہو کانٹہ چپ جائے کوئی درد ہو جائے کوئی پریشانی ہو جائے یہاں تک کی حدیث میں ہے کہ اگر کتی شخص کو کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے وہ بھی بندے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معافی ہوتی ہے گناہوں کی معافی کے ذریعہ بنتا ہے بنتی ہے بیماری اور بعض روایات میں یہ ہے کہ درجے بلند ہوتے ہیں درجے بلند ہوتے ہیں تو آدمی اگر بیماری مانگنی تو کبھی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آفیت مانگنی چاہیے حدیث کی تعلیم یہ ہے ہمیشہ آفیت مانگنی چاہیے ہے اللہ آفیت اطاف کرنا آفیت اطاف کرنا لیکن جب آ جائے تو ذرا سوچیں کہ یہ بیماری ایک چھوٹی سی بیماری ہے میں کیونکہ کمزور ہوں اور اس کو پوری طرح سہ نہیں سکتا اس واسطے میں مانگتا ہے یہوں کہ اللہ شکہ آتا فرماتا ہے لیکن جب تک نہیں ہے اس وقت تک آدمی اگر غور کرے تو کتنی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے ایک تو یہ سوچیں کہ ایک بیماری ہے الحمدللہ ہاتھ صحیح کام کر رہے ہیں ناکھیں صحیح کام کر رہی ہیں زبان صحیح کام کر رہی ہے اور دل صحیح کام کر رہا ہے دماغ صحیح کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ خامد ہے ممت کے موجود ہیں اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بات اللہ نے یہ نعمتیں مجھے عطا فرما رکھتی پھر اس بیماری کے دوران جب بندے کے اندر عجز و نیاز پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو ہر رجوع میں ہر دعا میں ایک تو بیماری بضاعتے خود عجر کا سبب ہے اور اس میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو مزید اس کے عجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے درجات بلند ہوتے ہیں اور حضرات سوفیہ اکرام نے فرمایا کہ مجاہدہ استیاری کے مقابلے میں مجاہدہ استیاری میں درجات کی طرف کی کہیں زیادہ ہوئے یعنی ایک تو مجاہدہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی جیسے صوفیہ اکرام کیا کوئی جاتا تھا اور تک سے مجاہدات کرائے جاتے تھے چلے کٹوائے جاتے تھے اور چا چا مجاہدات مشقت میں اٹھانے پڑھتی تھے وہ مجاہدہ اختیاری ہے اور ایک مجاہدہ استیاری ہے یعنی میں نے اپنے اختیار سے وہ مشقت نہیں بلائی اللہ جلللہ جلللہ نے میرے استیار کے بغیر مجھے اس مشقت میں مبتلا فرمایا تو یہ مجاہدہ استیاری جو ہوتا ہے اس کے اندر صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ درجہ ترجات کی طرف کی زیادہ سے دردہ آتا تو یہ تیسرا فائدہ چوتھا یہ کہ اگر آدمی غور کرے تو بیماری کے علاج کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے وسائل معیسر معیسر فرما دی ہے مہربان محبت کرنے والے ڈاکٹر مل جاتے ہیں انسان کو تو بہت سے علاقے ایسے ہیں دہات ہیں بیمار ہو جاتا ہے آدمی تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا کوئی علاج کرنے والا نہیں ہوتا اللہ تعالی کی نعمت ہے اس نے علاج کی توفیق تدف فرمائے اور اس کو آسان کر دیا محبت کرنے والے مہربان ڈاکٹر عطا فرما دی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسی بیماری کے وقت میں پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں صحیح محبت کرنے والے کی کون کون ہیں ان کا اندازہ ہوتا ہے ان کی دعاوں سے ان کی دل کی طرف سے ان کے خدمت کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندازہ کتنی محبت کا محبت کرنے والے کا درات پتہ چلتا ہے اور اس پر بھی آدمی اگر صحیح فکر ہے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ ایسے عیادت کرنے والے موجود ہیں ایسے محبت کرنے والے موجود ہیں یہ بھی اللہ تعالی کی بڑی نعمت کا احساس ہے اور پھر سب سے بڑی بات جو ہم سب کے لئے بڑی بڑا سبق ہے وہ یہ کہ صحیح کی نعمت کا کچھ پتہ چلتا ہے بیماری ہونے کہ صحت کتنی بڑی نعمت اور صحت کے اندر ہم کیا کچھ کر سکتے تھے اور اب بیماری میں ان باتوں سے محروم ہے ان کاموں سے محروم ہوگا